جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امار غلام ایدر پتیانہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ان سے ہم جانتے ہیں کہ تاندھے والا کے اپنے مقامی چینل کا آغاز کیا گیا ہے کیوی تاندھے والا تو اس بارے ان کے چاہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن رہیم میں آج باہر کے الیکشنز پنجاب بھر میں جو ہمارے باہر کے الیکشنز ہوئے ہیں ان کی الیکشنز کے بعد ہاتھ جیت کے فیصلے جو گیارہ جنوری کو تیہ ہو چکے ہیں اس کے بعد آج ہم پہلے دن کچھری میں سارے بھائی ہر پنجاب کے پورے تصیلوں میں اور ڈسٹرکس میں اکٹھے ہوئے ہیں تو اس سلسلے میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں ایک دوسرے بھائیوں کو مبارک باتیں دی جا رہی ہیں تو اس موقع پہ ہمارے تاندھے والا کے لیے یہ نئے ٹی وی سوشل میڈیا چینل کے آغاز کے ساتھ فروق صاحب تشریف لائے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہماری جو جیت کی خوشیوں میں انہوں نے اور مزید اضافہ کیا اور ہمارے نالج کو اپ ڈیٹ کیا کہ ہم نے ادھر نیا چینل کھول ہے جو کہ مظلوموں کے اور بے سہاروں کے مسائل کو جا کر کریں گے اور سابے اختیار تک انشاءاللہ اس کی رسائی ہوگی یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کی نہ کوئی درخواست وصول کرتا ہے اور نہ اس کا کوئی دادرسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس ڈسٹک تک پنجاب تک جانے کے جو ہیں وہ وسائل نہیں ہوتے تو فرق صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ میرے ٹی وی چینل کی بسانت سے انشاءاللہ یہ جو غریبوں کے اور بے سہاروں کے جو مسائل ہیں ان کے ذاتی مسائل ان کے اجتماعی مسائل وہ میرے سوشل میڈیا چینل کے جو ٹی وی تاندلیا والا کے نام سے ہے اس کے ذریعے وہ صاحب اختیار جو ہمارے حکمران ہیں ان تک میں اپنی کوس کے ذریعے ان کی آوازیں پنچاؤں گا اور انشاءاللہ ان کی آواز میں جو ہے وہ میرے ٹی وی کے ذریعے ان کی آوازیں سب اختیار تک پہنچیں گی اور ان کے مسائل انشاءاللہ حل ہوا کریں گے اور میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں جی بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے اور ان کے جو کابش کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی